بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم شاہدن جانی ایک ویب ٹی بی کی جانب سیاپ کے خطرن پر حاضر ہوں پروگرام میں آج کیسے تارے یہ کہا کہ شاہد فرق رابل رائے زندگانی ہیں آج ہم آپ کے لئے جو ایام لے کیا ہیں یہ 23 فروری سے 29 فروری چونکہ یہ لیو کا سال ہے تو یہ سید اور یوم جمعہ دلمبارک سے لے کے جمعہ لاتھا کری امار آفتہ ہے اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج جو ننے مونے بچے پیدا ہوں گے ان کا نام اکیلے الفہ بیٹس ہے رکھیں تئیس کو چاند منزلِ طرفہ شریقہ نشتر میں ہوگا یہ وقت رہے گا شام چھے بچ کے چوبار منٹ تک اس دوران جتنے ہی ننے مونے بچے پیدا ہوں گے ان کا نام حرفے تویں سے رکھنا بائی سے برکت ہے اور اس کے بعد تئیس تاریخ کو چاند شام چھے بچ کے پچپر منٹ سے یہ منزلِ جبہ مگا نشتر میں چلا جائے گا اس سے جو لفظ منصوب ہے یہ ہے اور یہ وقت رہے گا چوبیس تاریخ کو رات نو بچ کے چار منٹ تک اور پھر اس کے بعد چوبیس تاریخ کو چاند منزلِ زورہ میں پوربہ پھالگلی نشتر میں چلا جائے گا اس سے جو لفظ منصوب ہے یہ ہے اور یہ وقت رہے گا پچیس فروری کو پورا یہ سالہ دل رہے گا اور اس کے بعد اس وقت پوری پچیس طریقوں بھی جو بچے پیدا ہوں گے ان کا نام عرفے کاف سے لکھنا باعث برکت ہے اور اس کے بعد چاند چھبیس طریقوں مندل سرفہ میں اترا پھالگنی نشطر میں چلا جائے گا اور یہ وقت زیرو زیرو چور منٹ پہ چھبیس طریقوں شروع گا اور یہ ستائیس فروری کو چار بجے سے ایک منٹ کم رہے گا اس دوران جتے بھی ننے مونے بچے پیدا ہوں گے ان کا نام عرفے یہ سے رکھنا باعث برکت ہے اور ستائیس طریقوں چاند کی مندل حشت نشطر ہوگی جیسے مندل عبا جیسے حشت نشطر کہتے ہیں اس سے جو لفظ منصوبہ یہ میم ہے اور یہ وقت رہے گا اٹھائیس طریق کو صبح سات بج کے ایک منٹ تک اس دوران جتے بھی بچے اندر ننے مونے پیدا ہوں ان کا نام عرفے میم سے رکھنا باعث برکت ہے اور اٹھائیس طریق کو چاند مندل سماک میں آ جائے گا جیسے چطرہ نشطر کہتے ہیں اس کا لفظ جو ہے یہ نون ہے اور یہ انتیس فروری جو کہ لیپ کا سال ہے یہ وقت نو بچ کے گاونمنٹ تک رہے گا تو جتے بھی ننے مونے بچے پیدا ہوں گے ان کا نام عرفے نون سے رکھنا باعث برکت ہے اور آخری جناب انتیس فروری ہے یہ نو بچ کے باونمنٹ پہ چاند مندل تبدیل کرے گا یہ اگلے چوبیس گھنٹے رہے گی اور سین سے نام رکھنے باعث برکت ہیں منجمین کا معنی ہے کہ چاند جس برج میں اس سے بھی نام رکھنے باعث برکت ہیں چونکہ چاند ایک برج میں اٹھائی جن سوا دو جن لیتا ہے تو ہمیں تئیس کو چاند ملا برج سلطان میں اور تئیس طریق کو یہ شام چھے بچ کے چوبیرمنٹ تک رہے گا اس کے جو الفیرس ہیں وہ ہی اور گول ہیں اور تئیس ہی طریق کو جمعہ کے جن شام چھے بچ کے پچپن منٹ پہ چاند برج اصل میں آ جائے گا اور اس کا قیام چھبیس طریق صبح سات بچ کے انتاریس منٹ تک رہے گا اس سے جو الفیرمنٹ منصوب ہیں یہ میم ہیں اور اس کے بعد چاند برج سملہ میں صبح سات بچ کے چاریس منٹ پہ چھبیس طریق کو آ جائے گا اور اس کا قیام اٹھائیس فروری شام آٹھ بچ کے اٹھائیس منٹ پہ رہے گا اس کے جو الفیرمنٹ منصوب ہیں یہ پی اور غین ہیں اور اٹھائیس طریق کو جاند برج میزان میں رات آٹھ بچ کے انتیس منٹ پہ آئے گا اور اگلے لہی دن لے گا برج میزان سے جو الفیرمنٹ منصوب ہیں یہ ریتے تو ہیں تو بچوں کے اچھے 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 پیارے سے پیارے نام رکھیں اب اب دیکھتے ہیں کہ کنی دارڈک سائن کے لیے آج یہ ہفتہ بہتر ہے تو برج حمر برج سلطان برج میزان اور جدی والوں کے لیے یہ ہفتہ بہتر معلوم ہوتا ہے مزید جو بیٹھ رہی ہے یہ برج سار برج حصد برج اقرب اور دلو والوں کے لیے اور اتیاد کے لیے میں حدیع کروں گا کہ برج جوزہ برج سملہ برج قوت اور ہوت والوں کے لیے قدرے اتیاد برا یہ ہفتہ ہے حصد کا اور خیرات دے کے اپنے ہفتے کا بہتر بنا سکتے ہیں اور لکی نمبر کے متوالوں کے لیے اس ہفتے کے جو لکی نمبرز ہیں یہ جناب اس طور پر کچھ ڈیر ساری نمبر لے کے لائے چونکہ یہ لیو کا سال ہے اور مہینہ بھی انتیس کا ہے تو جو لفظ ابیں معلوم بہتر طاقت والی ہے دو نو پانچ چھے اور آٹھ جو ہیں یہ سفتے کے لکی نمبرز ہیں لکی نمبرز کے متوالے ان کے گھر بھی لے سکتے ہیں اور اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے ادارے کی بوک کے نام لکی نمبرز آئینہ قسمت دوہدار چوبیس چھپ کے مارکٹ میں آ چکی ہے یہ زمیال بینونی تکویم میں زنجانی جنتری بارہ امامی جنتری اور فرمی کا رسالہ اس پر بھی لکی نمبرز ہی ہوتے ہیں یہ بھی مارکٹ میں جسٹی آپ ہیں اور آج کا جناب اچھی اوقات دعا کے جاننے کے لیے آج کے اسمیازم آج کے صدقات جاننے کے لیے ابھی زنجانی ٹی وی سبسکرائب کریں وہاں بھی آپ سے ملاقات ہوگی آج کے لیے تنیشہ زنجانی کو اجازت دیجئے گا بچھرتے زندگی کی اگلے ہفتے ایک نئے پروگرم کے ساتھ ملاقات ہوگی خدا حافظ